آج ہم ادھائی گری کی گفاؤں کی اور آپ کو لے کر چل رہے ہیں جہاں سیدھا ہم ادھائی گری گفاؤں کے وسائع میں بات چیت کریں گے اب ہم پہنچنے والے ہیں پس ادھائی گری گفاؤں کے پاس یہ ہماری گاڑی رک گئی ہے اور اب ہم یہاں سے اسطحان کر رہے ہیں پیدل یہ پورا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں سے یہ اسطحان بھرا ہوا ہے سب سے مہتفرن بات کہ ان پہاڑوں پہ جو کلاکار تھے وہ گپتکال کے پہلے کے سمیے میں بھی اتنے جاگریت تھے کہ ان پہاڑوں کی دیواروں نے ان کو پریریت کیا اور کرتیاں بنانے کے لیے یہ کرتیاں آپ دیکھیں پہاڑوں کو کیسے کاٹ کر بنائے گئی ہے اور خاصیت یہ ہے کہ موسم کے کاران ان پتھر کی کوالیٹی تھوڑی کمجور ہے تو چھرن ہوتا گیا اور مرتیاں تھوڑی کمجور ہوتی گئی یہ دپی آج سنگرکچن دیا جا رہا ہے ہر کیلوجیکل سروی آف انڈیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں اسے سنگرکچت کرنے میں تو ہم پورا بھرمن کریں گے آج پہلے پڑھ لیں ہم لوگ اسے کیا لکھا ہے گوپہ سنگیہ 19 کے بارے میں اس پہ جانکاری دی گئی ہے پٹ پہ یہاں پہ جو بھی ہم بھرمن کرنے آئے ہیں یہ سب کچھ سمبھا ہوا ریسرچ سکولر ساکچی انورسٹی سے جڑے ہوئے انکیت جی کے ساہیوک سے جن کی پریرنا سے ہم ادھائی گری کی گفاؤں میں گھومنے چلے آئے بھئیہ دیکھ لیجئے پہاڑوں کو کاٹ کر کے بنائی گئی ہے میری آواز گونج رہی ہے نا تھوڑی تھوڑی اب دیکھئے پتھر کو اندر سے کاٹ کر کے نکالا گیا اور یہ سب کچھ بچوں کی جانی سے تصویر لی گئی ہے ادھائی گری میں کل بیس گفاؤں ہیں ان میں سے کچھ گفاؤں چوتھی اور پانچویں صدی سے سمبند ہیں گفاؤں سنکھا ایک تثہ بیس کو جین گفاؤں مانا جاتا ہے گفاؤں کی پرستر کی کٹائی کر چھوٹے چھوٹے کمرے کے روپ میں یہاں بنایا گیا ہے ابھی ہم لوگ بیس نمبر گفاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں ساتھی مورتیاں بھی اتکین کر دی گئی ہے ورطمان میں ان گفاؤں میں سے ادھیکانس مورتی وہین گفاؤں ہیں ڈھک گئی ہے یہ دیکھئے بیس نمبر گفاؤں تھوڑی پہاڑی چھوٹی پر چڑھ کر کے اوپر جانا پڑتا ہے کونے میں ہے وہاں اس کا راستہ ادھر سامنے میں بیتوا ندی دکھ رہی ہے آپ کو یہ بیتوا ندی کے کنارے ہم لوگ چل رہے ہیں اور اس سامنے کی طرف ہے اب یہاں موسمی پر بھاؤں کو جھیلنے کے لیے یہ پتھر اپیوکت نہیں تھے اس لیے نرم ہونے کے کارن یہ مورتیاں یہاں پر وکھنڈی تھوٹی گئی پتھر بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کس کس کے کیسے چھرن ہو گئے ہیں چلیے اب میں آپ کو گفہ سنکھیا بیس کے بارے میں بتا دوں یہ گفہ ایک انتیم گفہ یہاں کی ہے کنٹو اور جین گفہ ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں چار مورتیاں رہیں جو کمل آسنوں پر ویراجمان ہے جیسا ساکچے ہمیں اتیاز کی پسٹکوں میں ملتا ہے اس کو چاروں اور آبھا منڈل اور اوپر چھت رہے یہاں پر دیکھیں دروازہ بند ہے ابھی آپ کا چونکہ جانے کے لیے اسورچت مانک جاتا ہے ابھی سامنے سے ٹوٹ رہی ہے پتھر گرتے ہیں تو اس میں کیا کیا تھے وہ میں بتاؤں کہ اس میں تین مورتیوں میں نیچے کی اور جو چکر بنا ہوا تھا اس کے دونوں اور دو سین آمنے سامنے موکیے بیٹھے ہوئے ہیں بائیں اور کی مورتی کے پاس ایک سیلا لیکھ جو ایک سو چھے اس سموت کا تھا دوبت کال کے سمرات کا پرثم لیکھ مانتے ہیں اسے اور اس میں پارسونات کی مورتی کا 20 گفاؤں کے علاوہ گری سیکھر پہ کچھ دھنساف سیس بھی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ کچھ پیلے ارس وغیرہ بھی دکھائی دیتے ہیں کوئی بھویا عمارت بھی رہا ہوگا مہاونس کے انسار یہاں پہ اسوک کے محل کا بھی اسیس ملتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ ہمارے پرووجوں میں سے کوئی گفت کال مک کے سمیے میں رہتے تھے یہاں کمرے کی طرح کٹ کر کے گفائیں بنائے گئی چوکور نہ کی ایسے ارجل درونیوں کے پاس میں ہی سبھی لوگ رہنا پسند کرتے تھے یہاں پہ بھی ان گفاؤں کا نیرمان بھگل میں ہونے والی بیتوا ندی کے ساپکش ہوا یہ دو رو دیواز جو باہر کی اور دیکھ رہے ہیں یہ ابھی جوڑا گیا ہے دروازے بنائے گئے تاکہ سرچہ کی دریشتی سے گفہ آسان سرچہ اس کچھ کی بناوت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں لوگ بسرام کرتے تھے اب یہاں دیکھئے پہاڑ پر اگڑم آرام سے سامنے کاٹا ہوا ہے اوپر میں گنیج جی کیا کرتی ہم لگ بھی ہیں آپ بھی ہیں اور یہ جو مورتی بنی ہے یہاں دیکھئے تھوڑی اوچائی پہاڑ پر اوپن یہ پہاڑ ہے کٹھا ہوا سیڈی دیوار ہے بیچ میں گڑ پتی کی پراتیما چاٹ کر کے تکچھن کر کے بنائے گئی ہے اور کیا سندر دیو پراتیما ہے دیکھئے چندالوں نے اس کو کچھ دھوست بھی کیا ہے سمجھے کہ پہاڑ نے بھی نسکی آؤ تو کہہ نہیں سکتے بہت ہی سندر پہاڑ پر اوپر سے جو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے دیکھتا ہے کتنا سندار ہے یہاں کا چیتر آپ دیکھو اس نیچے سارے کیپس ہیں جہاں پہ ابھی ہم چلیں گے اور آپ کو پر اوپر دکھائیں گے وہ سائٹ والا ایریا وہ دیکھیں دور والی پہاڑی میں بھی ادھر نہیں جا پائیں گے ایچے والے سیکشن میں ہم اتر رہے ہیں جہاں پہ ادھر گیری گوپا کی جو ویسے خاصیت سنکھ لپی کو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے دیواروں پہ اتکین ہے ابھی تک پڑی نہیں گئی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ اسکلپچر طریقے کا فارم یہ پوری تری سے دیکھیں سنکھ لپی میں کچھ ادھر ہے اور یہاں اس دیوال پہ بھی سنکھ لپی میں ہے لیکن یہ گنے زی کا فارم بھی دیکھے گا آپ کو یہ سنکھ لپی میں کچھ ادھر ہے ٹھیک ہے کئی دیوال ہیں یہاں پہ ہمارے انکی جی دکھا رہے ہیں آپ کو یہ کیو نمبر 14 یہاں پہ جو نشٹ ہو گئی ہے موسم کے پر بہت سے یہ نشٹ ہو گیا ہے دیکھیں بلکل کیسے دیواریں چھرن ہو گئی ہے چاروں طرف سے اس میں دیکھیں یہ سب سنکھ لپی میں کچھ ادھر ہے اور یہ گفہ سنکھیا تیرہ اس گفہ میں اکاس میں پتھر میں کاتی گئی سیس سائی ویسنو کی پرتیمہ ویدیمان ہے اب پرتوان میں سرچہ کی درشتی سے اس کے اوپر ایک دیکھنے سیسے کا لیئر لگا دیا گیا سیس سائی ویسنو کی مورتی کی لمبائی مانی جاتی ہے سمبھوتا یہی کارن ہے کہ کمل نابی کے اوپر برہمہ کی مورتی یہاں پہ نئی دکھائی دیتی ہے اس کے اسطحان پر ایک گولاکار آکرتی گولاکار سپ میں برہمہ کی مانوہ کرتی بنی ہے اور یہی برہمہ کی مورتی کے روپ میں چھکار کی جاتی ہے نابی بیل کی مورتی کے داہینی طرف میں سات مورتیاں اور بنی ہیں گولاکار چکر کے بغل میں بنی ہوئی پہلی پکچھی نمہ آکرتی گڑھور راج کی ہے اور بھی دیوی دیوتا بنے ہیں یہاں سنکھ چکر گدہ پدم سبھی مانوہ آکرتی میں بنائے گئے ہیں جیسا کی بھارت میں پرمپرہ رہی ہے بشنو بھگوان کے سوئی ہوئے پیروں کی طرف میں نیچے بیٹھے ہوئے مدرہ میں ایک مانوہ کرتی ہے جو آرادنہ کرتی پرتیت ہوتی ہے یہ سمبھوتا چندرگوپتے دویتیے کی مورتی ہے چندرگوپتے دویتیے بکرم آدیتی کے ڈام سے جنہیں ہم جانتے ہیں یہ وہی ہیں آرتی کرتے ہوئے اور یہ پیچھے ان کے شینک ممبائی سے کچھ ماتا ہیں یہاں پہ درشن کرنے آئے ہیں ادھائگیری گفاؤں کو آپ بیڈیارتھی سکونکو آثرباد دے رہی ہیں کیسا لگا ماتا جی یہاں پہ گھومتے ہو آپ کو بہت اچھا لگا ہے ساچی بھی بہت اچھا ہے یہ بھی ایک ادھائگیری کے ہوتے بہت ہی سندر ہے تو سب ہی بیڈیارتھی جرور گھومنے آئیں یعنی واسطوں میں کلا اتحاس کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو بینہ ان مندیروں کو دیکھے ہوئے یہ آپ کے ترسستل ہے یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے اور نہ ہی مندیر ہے کلا چھاتروں کا ترسستل ہے اس لیے اسے دیکھنا اور گھومنا عوصے چاہیے بیڈیارتھیوں کو لو بھائی آگئے ہم لگ گفہ سنکھیا بارہ پہ یہ ابھی ایک ویسنو گفہ ہے جس میں ویسنو کی مورتی بنائی گئی ہے باہر دو دوارپال بھی ہیں دروازے کے باہر نشٹ ہو چکے ہیں برتمان میں اندر میں ویسنو کی پرتیمہ ہے اور کھڑی ہوئی دیکھئے آپ اندر میں یہ سیدھا جو مورتیاں ہے وہ نشٹ ہے جالی کے باہر سے ہم نے یہ مورتیاں بن لی ہے کتنا دیوے طریقے سے اس سمیں کلاکاروں نے پریسرم کر کے کاٹا ہے یہاں کی مورتیوں میں یونانی پربھاو ہے گریک مورتیوں کا یہاں بہت سماؤش ملتا ہے پربھاو ملتا ہے یہ سرکار نے نوٹیس لگا کے رکھی ہے یہاں پہ کی کوئی سندور اندر نہ لگائے دیکھئے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ہے ایک جو بسیرس انگو پھاؤں کے سنگرکشن کے لیے ہیں آپ کے ادھیان کی دریشتی سے تھوڑا سا سہیوگ کر رہے ہیں آئیے یہ لگا ہوگا ہے یہ گھٹا لگا ہوگا ہے یہ گھٹا ڈانیسٹ کا سنگرکشن ہے اور اس شاند یہ برامی میں سکرپ لکھا ہوگا ہے یہ سب سے امپورنٹ ہے چھت پہ پرا ہوا اور سامنے میں سنگھ لپی برامی لپی نمتریت ہے اسی سے انہی لپیوں کے ادھار پہ گیاد ہوا کہ اس گھٹا راہوں نے کیا یہ گھٹا راہے ہیں یہ گھٹا راہے ہیں یہ دیکھیں اوپر ایک سٹون رکھا ہوا جیسا دکھ رہا ہے اس کو تاوہ گوفہ بولتے ہیں یہاں پہ اسستانیاں بیچ کی اینٹ جیسی جو دکھ رہی ہے وہ باد میں جوڑے گئے ہیں تاکہ اوپر کے وہ سٹون پرکچٹ رہے ہیں یہ ہے دیکھیں کتا سندر بنا ہوا اور اب ہم لوگ نیچے کی مول دیو گفاؤں کی طرف نمبر سکس نہیں سکس نمبر بہت یہاں پہ سبتو ماتری کا دکھائے گے جو نوڑاتیوں پوجی آتی ہے سبتو ماتری کا دیو یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں یہ بھی ایسے ہی گفائیں ہیں جیسا کہ وہاں پہ میں نے بتایا تھا یہاں پہ کی بسرام کے لئے لیکن یہ پوجی آستھل کے روک میں پریوک کی جاتی رہی ہوں گی دیکھیں یہ گفہ سنکھیا چھے اور باہر کی دیوٹی پہ خودیائی کی ہوئی یہ دوار پال ہے جو ہیری سٹال جو دکھائے گئے وہ انڈیان ہیری سٹال نہیں ہے یہ گھرک کی سٹال دکھائی چندروپ سریکرن جب آئے تھے اب یہاں پہ یہاں پہ ہر سٹیچوں میں کچھ گھرک کی اپنے اپنے چھویں چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ ان کی ہیری سٹال ہیری سٹال جو دکھائی ہے گھرک کی لوگوں کی طرح دکھائی گئے مکرد جو دکھائی ہے یہاں پہ جو دوار بشنو کا مکرد کو دکھائی گیا ہے وہ گھرک کی طرح ہے نیکلیس کو دکھائی گیا ہے اور جو گھرک کی جو ہوتا نا چیشت اٹھا ہوا مطلب آگی کی طرح ہے انڈانیا نورتیوں کی طرح جو سوستھو ہے شریر کا اونچے اٹھے ہوئے سینہ مستق پہ جو مکٹ ہے بھگوان بشنو کا یہ سب انان کی موکتیوں کے پرہاو کو درساتا ہے ہماری کلا کی ویسوکتہ کو درساتا ہے یہ دیکھئے یہ نورتی ہے مہیشہ شور مردینی کا نیچے سرک ہے اس کے پیروں کے سر سرکی نیچے پیر ہے کتنا بھاوپورن طریقے سے ایک دم نرمومتہ کیسے ہوتی ہے ماتا جی کا کروڈ وہ دکھ رہا ہے اس میں اتینت بھاوپورن طریقے سے اور ان کی جو جو دکھائیں بال دکھائیں وہ گھرک کی طرح دکھائیں راؤن میں سر پہ لٹ جو ہے بال آپ دیکھیں راؤن راؤن میں یہ مرتیوں کی طرح جڑاؤں میں بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر میں ترسل تلوار ٹوٹ گئی ہے اور یہ اس کو جو پکڑے ہوئے گورپٹ ہے یہ یہ جو پکڑے ہوئے ہیں یہ گورپٹ ہے وہ گوئی بولا جاتا ہے گوئی اچھے پک جاتا ہے یہ گورپٹ ہے کارٹک سوامی جو سب ماتت روز کرتکائیں یہ کرتکائیں ہیں جو کارٹک بھگوان کی ماتا کری جاتی ہے کرتکاؤں نے کارٹک جی کا لالن پالن کیا تھا اسی لئے ان کا نام کارٹک ہے اور یہ کارٹک ہے سامنے دیکھیں بھگوان گانیش گوپٹ پیریٹ گانیش جی گوپٹ پیریٹ گانیش جی گانیش جی بنایا ہوا پرثم سل یہ ہے اور اس کی یہ دیکھیں دوار پال کے اور ادھر میں گدھا اور چکر کے ساتھ گوپٹ پیریٹ یہ دوار ہے دیکھیں اندر میں ابھی میں دکھایا تھا لیکن یہ اور اندل نہیں ہے یہ یہ بعد میں لوگوں نے استھاپت کیا تھا دیکھیں یہ بھگوان کا بھگوان کا بھگوان کا مانشو بڑی گلے میں جو پہنے ہوئے ہیں اور سولڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ ارث وہ بھو دے بھی تو ف amar الس کی پرانی سکتا جسد آپ نیچے تکھیں گے جو دکھائیں گے سم و اگرات لگوان بھرہ 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 اپنے جلیے سکے نکال دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایک پہر نیچے پاتا لوگ میں رکھا ہوگا ہے جب اوپر نکال کے لاتے ہیں تو ناغراج کی پوچھ کے ساہر سے بودھے بھی کو اٹھا دکھائے گیا ہے پہروں کے نیچے یہاں پہ یہ لچھ میں جی ہے بشن وغان کی پتنی پاتا لوگ میں کھڑے ہوئی ہے ناغراج کی پوچھ کے ساہر سے یہاں پہ یہ چندروپ سیکنڈ ہے چندروپ سیکنڈ پیچھے ان کا سینپتی بھیرسن کھڑا ہوئا ہے اور جو پاتا لوگ کے جو راجہ ہیں وہ ہے بروڑ دیو دونوں ساتھ یہ بروڑ دیو کو دکھائے گیا ہے ان کے ہاتھ میں کلا سکھا ہوا کلا سے یہ بشن وغان کو ابھی شیک کرنے کے لئے لے جا رہا ہے یہاں پہ گنگا مگروس پہ گنگا ہے کچھوں پہ یمنا ندی ہے دونوں ندیوں کے کندے پہ کلا سکھا ہوا ہے یہ بھی ابھی شیک کرنے کے لئے لیا جا رہا ہے اور اوپر ایک گھنمان جی کو دکھائے گا ایک بانہ روپ میں کیا ہوا ہے جو کلا جو لگا ہوا ہے یہ فورس رینچوری ایڈی کے کلا لگا ہوا ہے اس میں ابھی بھی اسی تائم کا چاؤتھی ساتابدی کا یہ کلر ہے جو اس پہ گیرو رن میں آپ کو دکھ رہا ہے اور یہاں پہ جو بھیش میں جو دیکھ رہا ہے یہ رشی مونی ہے مگر ان کی جو بے سوشا ڈاڑی تو یہ گھرک کی طرح دکھائے گیا ہے مگر یہ رشی یہ پرتوی لوگ ہیں اور اوپر سورگ لوگ کو دکھائے گیا ہے تھوڑی تھوڑی ایڈیپسن میں اور یہاں پہ دیکھیں ارث کے سر کے اوپر نندی جی کو پر سر جی بیٹھے ہوئے ہیں پاس میں برحمہ جی ہیں یہ دیکھیں پاسان سرپ میں اتنا ڈیٹیلڈ اس کلچر اور جب اس پہلی بار جب ہو جا گیا تھا 1875 میں Alexander Cunningham نے اس کو دیکھا ہے تو یہ بیتو بھر ندی کا پانی ان کو پیروں کے پاس تچھ ہویا تھا تچھ ہوتا تھا یہاں بیتو بھر ندی کا پانی آتا تو پیروں کے پاس لگا ہوگا تھا پورا اور یہاں پر جو نیکلس دکھائے گا ہے وہ گری کی طرح چیست کو دکھائے گا ہے سکس پیک جو دکھائے گا ہے وہ گری کی طرح دکھائے گا ہے یہاں پر دکھائے گری کی ہر اس ٹیچوں میں کچھ نہ کچھ چھوڑی یہاں پر دکھائی ہے کتنا بڑھیا لگ رہا ہے یہاں پر یہ گوفہ سنچھا پانچ ہے دکھائے گری کا اور دیکھا آپ نے کتنا بڑیا سے ہمارے میٹر نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے پاسان سلپ میں اتنا سندر الانکرن دکھائے گری میں بھارت میں کچھ جگہ پر ہیں میرے میٹروں لیکن یہ بلکل انوٹھا ڈسکرائے ڈیٹیل جس میں ایزپسن آرٹ کا اور آپ کو گریک آرٹ سب جگہ کا مشن ڈکھتا ہے ڈسکرائی جو دیکھیں اس میں اوریجنل یہ بھٹی جو گفہ پہ مندر کا ایک سٹرکچر جیسا دیکھ رہا ہے آپ کو تھوڑا دور سے ساہت دیکھیں ٹکچر میں یہ دیکھیں یہ کٹنے کا پریاس کٹا گیا تھا بعد میں چھرن ہو گیا ورسہ وغیرہ سے لیکن یہ دیکھ رہا ہے چلیے آج گفہ کے اندر چلتے ہیں آپ کو لیکن یہ دیکھیں گفہ کے اندر آگا چھت پر دیکھیں اس کی ہائٹ جو ہے بہت کم ہے مارک چھے پیٹ میرے سر سے ایک فٹ ہو جا یہ سامنے ڈیوانے پرتیما دیکھ لیں سانکین فیٹ کی ہیں یہ دیکھیں ہمارے میتر رنجید جی ہیں جو اس ادائی گری گفاؤں کے پرتینی دھی سنگرکشک دیکھ کرنے کے لیے یہاں پر نیوکھت ہیں اس آئی کے دوارا اور کیا کیا یہاں پر موکھ خیروپ سے ویسے سے کس کس کال کی مرتیاں سنگرکشک ہے اس پر بات کریں گے یہ سارا فور سینچور ایڈی کا بنا ہوا ہے چندرگپتو سیکنڈ کے ٹائم کا اور یہاں پہ ٹوانٹی ٹیمپل بنے ہوئے ٹوانٹی میں سے ٹو جن ٹیمپل ہیں اور باقی جو اٹھارہ ہیں وہ سارے ہندو ٹیمپل ہیں اور یہاں پہ بشنہ بھغوان کے تین اپتار کو دکھائے گیا ہے کورمہ اپتار نرسنگ اپتار بھرہ بھگوان کا اپتار اور ان میں سے ٹو جن ٹیمپل ہیں ایک نمبر جو ہے پانچھناتھ بھر�یمہ رکھی ہوئے اور ٹوانٹی نمبر میں سریعتول naath کی رکholes ہوا ہے اور یہ وروگ کوکارڈ کا اپنے ہو جاغ ہے اور یہاں پہ یہ بشنہ بخواہم وان کا تیسرا اپتار بھرہ بھرہ بھرگوان کا کافی شک activismورتھی ہے ایسی مورتی آپ کو پورے بھارت میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی سنگل اسٹون کی اور اس میں بھو دیوی کو جو دکھائے گیا ایک دیوی کی طور پر دکھائے گیا ہے اور نورت میں کارتک سوامی کی یہ پہلی مورتی ہے سنگل اسٹون کی جس میں کارتک سوامی کو اور اس میں جو دکھائے گیا کچھ مورتیوں میں کچھ گرک کی چھبی دیکھی گئی ہے یہاں پر ان کی جو ہیر اسٹائل ہے جو ان کو نیکلیس کو دکھائے گیا ہے اور پاس میں ان کو جو چیسٹ کو دکھائے گیا ہے وہ گرک کی طرح دکھائے گیا ہے مطلعہ اسی یہ انداز لگا سکتے ہیں کچھ گرک کے لوگ چند روپ سیکنڈ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اور یہاں پہ یہ جو گپتہ ڈینیشٹی کا ایک سیمبول ہے اولٹا لوٹس یہاں پہ اولٹا لوٹس لگا ہوا ہے کیاپس ہے ٹونٹی میں سے جو دو جن ٹیمپل ہیں باقی جو اٹھا رہا ہے وہ ہندو ٹیمپل ہے اور یہاں پہ کچھ کیاپس ڈیشٹوائے ہو گیا یہاں پہ ڈین کیاپس ڈینپورڈنٹ ہے ان میں سے بن نمبر تری نمبر کارتک سوامی کی فور نمبر اس میں ایک مکشب لنگ شیب لنگ میں سیب جی کا پورا فیس کو دکھائے گیا ہے اور بالوں میں شگنگا نکلے ہوئی ہے پانچ نمبر جو ہے اس میں بشنو بھگوان کا تیسرا اپتار ہوا تھا برہا بھگوان کا وہ برہا بھگوان کی پوری اسٹوری دکھائے گئی اس میں چھے نمبر ہے اس میں چھے نمبر میں باہر آپ دیکھیں گے مہیسہ سور مردنی اور سکھے پاس میں لڑکارتک سوامی کو بشنو بھگوان کو دکھائے گیا اور جو پھور سینچوری ڈی میں جو گڑی جی کی پہلی مورتی بنائی گئی تھی اسٹون کی وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی سات نمبر جو ہے سات نمبر میں گپتہ ڈینشٹی کے بھرہمی میں جو سکرپ لکھا ہوا ہے وہ سات نمبر میں اور لوٹش بنا ہوا ہے اور پارہ نمبر میں اس میں بشنو بھگان کی چوتھا اپتار ہوا تھا نرسنگ اپتار نرسنگ اپتار کو دکھائے گیا ہے تیرہ نمبر میں شیش شاہی بشنو شیش ناک پہ بشنو بھگان لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر دیکھیں گے چہرے کے اوپر لچھمی جی بیٹھے ہوئی ہیں اور پاس میں جو بشنو بھگوان کی نابیسو ہوا تھا نابیشے انہیں کی پاس میں گروڑ جی کو دکھائے گیا ہے گروڑ جی کے پاس میں جو بشنو بھگان کی چار بے پچار ہاتھوں میں چار بے پس گدھا چکرپاد مسنگ چاروں کو دکھائے گیا ہے اور اس میں سب سے اپنے چلتے ہیں انڈیش نمبر میں انڈیش نمبر میں آپ دیکھیں گے روک کا ٹیمپل ہے مگر اس میں چار پلے نکھا لگا ہے سنگل سٹون میں چار پلے نکھا لگا ہے اور اس میں دیب نگری لپی میں کچھ سکریپ لکھ ہوئے ہیں اور اس اندر تین مکہ مطلب تین سیب لنگ ایک میں شیب لنگ کا پورا فیش ہے دوسرے مجھے باس میں سیب لنگ دکھائے گیا ہے اور پانچ مکھی شیب لنگ اس میں پانچ مکھی شیب لنگ دکھائے گیا ہے اور ٹوئنٹی نمبر ٹیمپل ہے اس میں پارسنات بھگوان کی پرتیمہ رکھی گئی ہے اچھا یہ کن کن دھرموں کے یہ سب پہلے یہ ہندو ٹیمپل ہی تھے سارے اچھا ہاں پھر اس کو بعد میں جن ڈانٹی تھرٹی تھیری کے بعد اس کو جن ٹیمپل میں یہاں پہ آپ نے دیکھا سنگل سٹون کا ہے مگر یہ جو دون مورتی ہے نا ایک نمبر و بشنا جو الگ سے رکھی گئی ہے